بیٹا وہ ماندری کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہر فیسر ہر آدمی آرادارہ اپنی ماندری کے ساتھ کام کرتا ہے سعودیہ میں؟ ہاں جی ادھر ہر آدمی چوری کر رہا ہے بہیما نہیں کر رہا تو وہ کیا کریں گے یہی حال ہوگا ہر چیز ختم ہو جائے گی تو ہم تو کہتے ہیں سعودیہ کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے ہمارے اوپر کم ہے بتائیں ان پر زیادہ ہے یا ہم پر زیادہ ہے کیونکہ تمام لوگ یہی کہتے ہیں سعودیہ مسلمانوں کو تو پر ویسے بھی عذاب ہے نظام خراب ہوا ہے لوگوں کا تو ہم تو کوئی بھی واضنی اٹھا رہے تھے لئے عذاب ہی آئے گا مسلمانوں کو پر ہو تو کچھ نہیں آئے گا ایسے ہم سعودیہ کے لئے سپیسیفیکل ہی کہتے ہیں نا کہ سعودیہ کے اندر یہ ہو گیا تو وہاں عذاب آئے گا سعودیہ ختم ہو جائے گا تو یہ کیا مسئلہ ہے وہ تو بڑے آگے پہنچ گئے بیٹا وہ آگے تو ہے لیکن ہم کون سے مسلمان آگے ہیں ہم بھی پیچھے ہی ہیں ہر چیز سے ہمارا بھی نظام خراب ہی ہے ہر آدمی حیرہ پھیری چوری کر رہے ہیں ہم اسی طرح طریقے سے چوری کر رہے ہیں یہ میں کبھی پیٹرول نہیں ہوتا فلائٹس کینسل ہو جاتی ہے بزنس مین اندر جا کر بڑا لڑائی جگڑا کرتے ہیں کہ ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے کیا کہتے آپ یہ اللہ کا عذاب ہے یا سعودیہ کے اندر اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر زیادہ ہے کیسی کرتوتے ہیں ہماری پھر ہماری تو کرتوتے ہیں کوئی نہیں اچھے صرف اللہ تعالی کی رہے ہیں ہم بچے ہوئے ہیں ہمارا تو ہر آدمی چور ہے نکال کے جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہی بچے ہوئے ہیں باکہ تو ہم سب بہیمانی کرتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں ہاں بہی کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی آگے چیز پڑے ہمیں چھوڑیں گے ہم اٹھا لیں گے پیر فقیر ہے پاکستان کہ وہ سب سے زیادہ لوٹ رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ لوٹتے نہیں ہے وہ اس دنیا میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائے بھائے ہیں یہ بتائیں اب تو ہم سعودیہ سے بھی پیچھے ہو گئے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹا جب تک ہم مانداری کا ساتھ ہمارے دارے کام نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ملک پیچھے جائے گا کیسے ہی مانداری کا ساتھ دیں ہم مجھے بتائیں جہاں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے پھر اللہ تعالی ہمارے اوپر اچھی قرآمد ناظر کریں اب تو یہ بتاؤ وہ نمبر ون پہ دنیا میں آ رہے ہیں بہت سے شعبوں میں ہم لوگ ہزارے میں جا رہے ہیں اللہ کا عذاب ادھر نازل ہو رہے ہیں ادھر ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا ادھر ہی ہو رہا سعودیہ کو بلیم کیوں کرتے ہیں بار بار بس جب کسی کی برابری نہیں ہم کر سکتے تو بدنام تو کر سکتے ہیں سعودیہ عرب کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کتنا آگے پہن سکتے ہیں وہ مجھے یہ بتاؤ جس طرح امانداری سے چلیں گے جس طرح ادھر سکولٹی ہے جتنا وہ جا رہے آگے جتنی وہ امانداری دکھائیں گے اتنا آگے جائیں گے اور جہاں ہم جتنی ادھر بیو کو فی کریں گے ادھر چوری پیسے لیں گے ان کو آگے لے کے جائیں گے اس طرح ہم پیچھے آ رہے آگے نہیں جا رہے پیسے چار دن کے پیسے ہیں کتنی در استعمال کر لیں گے اور وہ صرف امانداری کو لے کے آگے چلتے ہیں وہ جا رہے ہیں آج سعودی ایرلائن نمبر ون پہ آ رہی ہے کل کو ان کے ڈیفرنٹ شعبے نمبر ون پہ آئیں گے پھر اسی طرح ہی ہے امانداری کی بات ہے سعودی آگے جا رہا ہے قیامت تو نہیں آنے والی بس وہ ہماری اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا دکھائیں گے یا برا دکھائیں گے وہ اپنے آپ کو اچھا دکھا رہے ہیں ان کی سکولٹی ٹائٹس ہیں وہ آپ کو پتا ہے کچھرہ نہیں پھینکنے دیتے ہو سعی بگڑے ہیں سڑکیں دیکھ لو کتنی سوٹر آری دیکھ لیں پھر یہ دیکھیں جگہ جگہ کیمرا مین دکھا پائے تو یہ دیکھیں پیچھے پانی کا ڈھیر لگا ہوا ہے بلکل پانی ہی پانی ہے فیوچر کیا دیکھ رہا ہے آپ ہمارا بس ختم ہوتا ہی دیکھ رہا ہے آگے بڑھتا تو نہیں دیکھ رہا اور ہم جلتے رہیں گے اس طرح سڑتے رہیں گے انہوں اس طرح کے برے کام کرتے رہیں گے اور پیچھے آتے جائیں گے کی بات ہے آپ کے سامنے پیچھے آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں وہ ایمانداری دکھائیں گے اور بہت آگے جائیں گے دنیا بھر سے ریکنیشن مل رہی ہے دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آنا وہاں پر اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں بے شک اور ادھر سارے مر رہے ہیں ہم ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں یہ نہیں کہ ایمانداری کر لیں یہاں ہی کچھ ہو جائے گا یہاں ہی کچھ کر لیں اپنا کاروبار کر لیں یہاں ہی کچھ ہو جائے گا ادھر جا کے بھی تو کرنا ہے پاؤں صاف کرنے یا جوتے صاف کرنے ادھر چلے جائے گا پاکستان اپنے کردار کی وجہ سے بہت پیچھے جس طرح کا ہمارا رول ہے یہاں پر اسی ایشیان ڈویلمنٹ اس زون میں وہ سب کو پتہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے لئے امپورٹسنس بات ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرنے والے ہی نہیں ہیں وہ لیڈ کرنے والے ہی نہیں ہیں جبکہ ہم ایک ویل ایڈوکیٹڈ بننے کی بجائے ہم پوور ایڈوکیٹڈ ہیں انتہائی کمزورت کا جو ہے نا ہمارے میں شامل ہے اس میں ہمارے پاس تلیم نہیں ہے کسی قسم کی کوئی بھی فسیلیٹیٹ کسی قسم کا کوئی بھی ہمارے پاس نظریات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آج بہت پیچھے ہیں اور آپ سعودی عرب کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ہمارے سے بہت آگئی درجہ میں بہتر ہے اس کی کرنسی اور ہائی ریڈ ہمارے سے بہت آگئی ہے بات تو سئیہ سعودی عربیہ کی بات کرے پھر سعودی عربیہ میں وہاں پہ کرپشن کا کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو نظریہ اور افالہ نہیں ملے گا سب سے پہلے ادھر کوئی چوڑی بھی کرتا ہے تو اس کی صدا ہاتھ کار دینا ہے سب سے اہم چیز ہے یعنی کہ وہ وہاں پہ اسلامی رولز جو ہیں وہ فالو کر رہے ہیں تو سب سے بہت بڑا ڈیفرنس یہی ہے کہ جو وہاں پہ رولز ہیں وہ اسلامی اور یہاں پہ جو ہیں وہ پاکستانی اپنے ہی ہیں مجھے یہ بتائیں اگر سعودی عربیہ کے اندر اسلامی قانون بھی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کرپشن بھی نہیں ہے یہ کس بنیاد پر پھر بولا جاتا ہے کہ سعودیہ میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے میڈم یہ باتیں ہیں لوگوں کے یہ مثلا کہ کہتے ہیں نہیں یہ صرف ڈائیلوگ ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت میں مبنی کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو نکتہ نظر ادھر نہیں نظر آئے ٹھیک ہے تو سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ لوگ جو میڈیا پر غلط دکھاتے ہیں اور غلط ہو جاتے ہیں اور مزہ کے اس کی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سعودیہ فہاش ہو گیا وہ کہتے ہیں فہاشیہ موری ہے وہ کہتے ہیں گناہ ہو رہا ہے وہاں وہ کہتے ہیں زناہ ہو رہا ہے وہاں بھئی اگر وہاں پر اللہ کا عذاب آتا پھر تو سعودیہ تباہ ہو جاتا ہے آج تو سعودیہ کا نقشہ بدل گیا ہے میڈم ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں being as a muslim ہمارا یہ ایک عیدہ اور نظریہ اور ایمان ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم ہے دائم ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا اس کی اگزیمپل میں دیتا ہوں ایمریٹس ایئر لائن کو جس نے پی ای 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 کا نہ صرف کرو رنٹ پہ لیا بلکہ جو فرسٹ ایرو پلین تھا آئی ڈونڈ نو اے 350 تھا غالبن وہ جہاز پی ای ای اے سے رنٹ پہ لے کے کرو رنٹ پہ لے کے جو پہلی پرواز آئی تھی وہ دبائی سے کراچی تھی اور ایمریٹس ایئر لائن نے یہ کہا کہ یہ ایک مائل سٹون ہے جو کہ ہم پی ای ای اے کے ساتھ تہہ کرنے جا رہے ہیں اب پی ای اے کا فلیٹ میں ہم دیکھیں تو افیشل سٹیٹس جو بتاتے ہیں وہ ہے اراؤنڈ 15 سے سولہ تیارے ہیں ہمارے فلیٹ میں اور اگر ہم امیارٹس کی بات کریں جس کو ہم نے جو تھا وہ ان کی نشون닝ٹی کی ٹیکنیکلی آوٹ سے تو اب ان کے فلیٹ میں اراؤنڈ 450 ایر کرافٹس ہیں تو اب اس کی مثال ویری سمپل ہے ایف تو ٹاک باو ایئے ایف تو ٹاک باوٹ سٹیل میل ایف تướڈ سی جو کہ پریوٹائز ہوا 2005 & 2006 میں تو ہمارے بیسیکلی جو ہیں وہ پلوٹی سائز ہیں نیشنلیزم کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے یہاں پہ تو کریڈٹ گوز ٹو دی پولسی میکرز کہ جو عوام کا نہیں سوچتے بلکہ عوام کے اوپر یہ وزن ڈالتے ہیں اور یہ ایک سفید ہاتھی ہے جو ہم پچھلے میں سمجھوں گا کہ 20-25 سالوں سے ہم پال رہے ہیں تو کریڈٹ ہی نہیں ہو جاتا ہے کہ جو بیڈ پولسیز بناتے ہیں اور ایک اشرافی ہے جو ہمارے ملک کو کھا رہے ہیں تو اس کو فیل فور اس ہاتھی سے ہمیں جان چھڑوانی چاہیے تو اس معاملے میں کسی قسم کی دور آئے نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ ہمارے سب سے مین جو چیزیں ہیں وہ اللہ کا گھرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اسی سلسلہ میں وہاں پہ کبھی عذاب نہیں آسکتا اور کبھی وہ لوگ گمران ہی ہو سکتے ان کے اپنا ہی اللہ پاک کی رحمت ہے کرم ہے نوازشیں ہیں ہمارے میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ کتنی محنت کر رہے ہیں ہر شعبے میں ان کی محنت نظر آ رہی ہے اب تو وہ سپیس میں بھی محنت کر رہے ہیں بے شک میڈم وہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ جو ہمارے ایشن زون ہے اس کا وہ لیڈر ہوگا ہیڈ کرے گا انشاءاللہ یہ دیکھنا پوری اسلامی ممالک جو ہے نا پوری اوائی سی جو بلاتے ہیں وہ ان کا ہی پہلے نمبر پر وہ نظام بنائیں گے موسیقی